نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید بی بی سی اردو ڈاٹ کام سے کولم پیش ہے نئی صف بندی اور کپتان کولم نگار ہے آسمہ شرازی اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org پلک چھپکنے کے مقابلے میں سب سے بڑا امتحان آنکھوں کی پتلیوں کا ہے جنہیں ساکت بھی رہنا ہے اور دوسرے پر نظر بھی رکھنی ہے ساکت خاموش نظریں سب دیکھتی ہیں مگر جیت کے جنون میں ہل نہیں سکتی کیونکہ جو پلک چھپکے گا وہی شکست تسلیم کرے گا پاکستان کی سیاست اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہی ہے عوام سیاست سے دور اور مایوس ہو رہے ہیں گو دلچسپی کا سامان ہر روز دستیاب ہوتا ہے ہر دور میں کچھ منظر پر اور کچھ پسے منظر میں ہلتی دوریاں نئی کہانیاں پردہ سکرین پر لے کر حاضر ہوتی ہیں اور یوں سیاسی تھیٹر پر جاری پتلی تماشا ناظرین کو پلک جھپکنے نہیں دیتا وفاق میں مائنس ون فارمولے کے بعد پنجاب میں بھی مائنس ون کی باز گشت ہے تاہم اسلام آباد کے خلاف نئی صف بندی کے لیے رکاوٹیں حائل ہیں نون لیگ مائنس شریفز پیپلز پارٹی مائنس زرداریز اور تحریک انصاف مائنس عمران کے لیے تیار نہیں اس سارے منظرنامے میں بھاگ دوڑ کرنے والی مختدر قوتیں بھی کئی ایک آپشنز پر کام کر رہی ہیں تبدیلی کی ناکامی کو نظام کی ناکامی اور کسی اور نظام کی جانب موڑنے کی تگو دو ایک طرف اور نون لیگ آب پیپلز پارٹی سے رابطے دوسری جانب سینئر وفاقی وزیر دیکھنے میں توانا ہو یا نہ ہو مگر جہانگیر ترین کے ساتھیوں کی بڑی تعداد کی نمہندگی ضرور کر سکتے ہیں حکومت، اپوزیشن اور اپوزیشن کی تین جماعتوں کی آپسی رسہ کشی اس وقت ایک چو مکھی لڑائی کا منظر پیش کر رہی ہے شہباز شریف اور بلاول، بلاول اور مریم، بلاول اور مولانا، مولانا اور زرداری صاحب اور ان سے اوپر لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف اپوزیشن کے درمیان اس مسلس میں چوتھا کونہ بنانے اور توڑنے کا کردار ادا کرنے والی چوتھی طاقت کہانی دلچسپ ہے تاہم پیچیدہ نہیں نواز شریف اور زرداری صاحب حکومت گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے بلاول اور شہباز شریف ان ہاؤس تبدیلی کے خواہن ہیں تبدیلی لانے والے دونوں کے بغیر پی ٹی آئی میں تبدیلی کے خواہن نواز شریف نئے انتخابات کے ساتھ ساتھ ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف عدالتی رسوائیوں کا تدارک چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اسے انڈو کروانا چاہتے ہیں اور شفاف انتخابات کے ذریعے تبدیلی کے حامی ہیں جبکہ شہباز شریف کا بیانیاں اسی دوران راہ نکال کر آگے بڑھنا ہے حزب اختلاف عام انتخابات کے ایک نکتے پر متفق تاہم کرونا کے پیش نظر فوری انتخابات کے بغیر جز وقتی مائنس ون حکومت جو عام انتخابات کے اصلاحات تیار کرے پر تیار ہے لیکن ظاہر ہے اس میں سف سے بڑی رکاوٹ کپتان ہے سرے دس نون لیڈ میں متبادل قیادت ایک اہم مسئلہ بن رہا ہے محرم کے بعد کرونا کے حالات میں بہتری کے ساتھ ہی نون لیڈ کو مضاحمتی سیاست میں کودنا پڑے گا جس کے لئے شہباز شریف کو درپیش صحت کے مسائل اور ان کا مفامتی بیان ایک مشکل بن سکتا ہے ایسے میں اگر نواز شریف یا فریضہ مریم نواز کو سوکتے ہیں تو ان کی جماعت سے مضاحمت سامنے آ سکتی ہے تاہم اس کے لئے وہ اپنے بھائی سمیت کس کس کو منع پائیں گے یہ اہم مرحلہ ہوگا معیشت اور گورننس کے بے قابو حالات مقتدر قوتوں کو سب کچھ جلدی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اپوزیشن جماعت متبادل کی صورت سامنے نہ آئیں اور دوسری طرف کپتان کو کارگردگی دکھانے کے حدف میں کامیابی نہ ملی تو نتیجہ محض انتشار کی صورت نکل سکتا ہے ایسی صورت میں باہصر حلقے حالات سے مجبور ہو کر شفاف الیکشن کی طرف جائیں گے یا کسی اور جانب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جو پہلے پلک چھپکے گا وہی ہارے گا اس وقت دونوں جانب پلکیں ساکت ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے